دے چیرتے لاتھیاں ماردان یعنی دنیا اندر اللہ نے عبرد الاسحان باردتا اس شخص نو جڑا آل رسول اور محمد صحابی نالتشمنی اور دعوت الاخداص ایت ہے کتابی بات علمی بات جو کتب اندر موجود ہے لیکن میں خود اپنی انعکہ نال دیکھئے کہ ساڑی کار اندر مامو میرا حقیقی فوت ہویا تو جنہوں مرے موت تو ایک ماہ تقریبا قبل اس طرح محسوس ہوندہ سی جو میں سکارج کوئی کتا بانک رہا ہو ایک افیت چہرہ بدلیا ہویا رنگ بگڑیا ہویا سکرات لگی ہوئی اور زبان تے ہوگو ایوے محسوس ہوندہ ہے جو میں کتا بانک رہا ہو کیوں اوہ زندگی تا وطیرہ کہ کتا اگر کتے خارج داخل ہونا تھے کہنا ابو بکر آگے بہر نکال عمر آگے ایسی غلیظ اور غندی زبان استعمال کرنا اللہ نے دنیا عبرت تا نسان بنات اور یاد رکھی بعد دفعہ میں کیا کرنا کہ ہزاروں رشتے قربان کا رتجان صحابہ اکرام دیئے پیرہ دنہ لگنے والے سو مٹی دے جو انہا دے پیرہ مٹی لگی ہے وہ مٹی زیادہ پقیدہ ہے سارے رشتے غرمت قربان کر دی جائے اور میرا عقیدہ ہے ہزاروں مامو ہون میں صدیق دی جوتی دو قربان کر دیا کیا مقام ہے کسی ایک خونی رشتے دا اور کیا مقام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ للمجمین دی عظمت شان اور تقدس اور ایسے آتمی دس میں کہیں اپنی اکرام مرد دے جنہاں نے صحابہ اکرام نالتشمنی کی تھی ساڑھی ٹھنان ایک مجتحد مرے جس نے میں جدو پیدا ہویا تھا میرا نام اسی مجتحد نے رکھیا تجویز کی تا سی نام مرے بیٹا ہوتا ایران اچھکم اچھ پڑھ دا سی انہوں دی قبر سراخ رکھیا ہزار سیکڑوں بندے سباد دے گوان اپنے شاڑی بشتی دوا کیا سراخ رکھیا گیا کہ کل ہی بیٹا ایران چو پہنچے گا چہدہ دیدار کر لے گا پھر بند کر جا ایک دن لئے سراخ رکھیا دوسرے دن بیٹا پہنچے قبر دے قریب پہنچے دیدار کر لے اللہ نے سیکڑوں ترجنوں بندن دکھایا پوری قبر نو اللہ نے ساکھ ودنا پھر دیتا ہے ساکھ اس قبر اندر مسلک کر دیتے گئے اس شخص دی قبر اندر جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی کستاخی اور توہین کر کوئی معمولی جرم ہے پیغمبر دی آل آپ دی اولاد آپ دے صحابہ آپ دے ساتھی آپ دے سسرال آپ دے تمات آپ دے رشتدار اندہ دی احانت توہین اور تنقیش کرنا سنو میرا اور میری جماعت نقید ہے کہ محمد دے گھر دی مٹی بھی جنت جس پیغمبر دے گھر دی مٹی جنت ہے کیا مجال اس پیغمبر دے سادھیا نے پورا بلا کیا جا آئی سیو البحاری ان رویت موجود ہے حضرت سعر بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی انہیں خلاف ایک شخص نے خط لکھیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے عمر سادھ گورنر ہے کوفیدہ اے دی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں سادھ دی نماز دا طریقہ صحیح نہیں صحابین برا نہیں کیا اس دی نماز دے طریقے نو چیلنج کیتے ہیں اے دی نماز دا طریقہ صحیح نہیں بتلائیے اگر ساد بن عبی وقاس جڑا عشرہ مبشرہ صحابہ چو ہے اگر او نماز صحیح نہیں پڑے گا اللہ دی زمین تے کون پڑے گا اور اے کوفی آنے صحابن معاف نہیں کیتا میری اٹواری ایسیت کیا کوفہ اتنا بدترین شہر ہے عراق ایسا بدترین ملک ہے قیامت آ جائے گی عراق جو امت مسلمہ واسطے خیر دی خبر نہیں آئے ٹھیک ہے اخبارات اس بات دیں لکھ دے لیں عراق انبیاء دی زمین ہے عراق اولیاء دی زمین ہے عراق بڑے بڑے اقابر صحابہ دی زمین ہے کوئی شک نہیں ہے انبیاء آئے عراق اندر لیکن انبیاء نے قتل کسی علاقے اندر کیتا گیا کسی ملک اندر انبیاء آئے کسی عراق اندر لیکن عراق دی اندر پتر برسائے گئے کسی عراق اندر عذاب آیا کسی عراق اندر قومہ تباہ پر باد ہوئی ہیں انبیاء بھی آئے لیکن انہ اسی عراق اندر اس کو اللہ دے عذاب بھی آئے عراق ایسی بدبخت زمین ہے سیول بخاری اندر حدیث موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہنے اللہ مبارک لنا اللہ مبارک فی مدینہ اے اللہ ساڑھ مدینہ برکتنا دل فرما اللہ مبارک فی شامنا اللہ مبارک فی یمننا اے اللہ یمن شامت مدینہ برکتنا دل فرما ایک سس کھڑو کے عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عراقنا عراق باستہ بھی دعا فرما دو نبی پاہ نے فرما نہیں میں عراق ملک واسطے دعا نہیں کرنگا عراق ایسی بدبخت زمین ہے یہ تو شیطان رسین بھوٹے گا فتنے اٹھنگے میری امدی تبایدہ سمان ہوئے گا عراق بچ ہوئے گا میں محمد بددعا کرنا میں عراق واسطے دعا نہیں کرنا میرے پیغمبر نے عراق واسطے دعا نہیں فرمائی میں عراق واسطے کلمہ خیر کیوں کہوں میرے پیغمبر نے عراق واسطے دعا نہیں فرمائی اور آج تک جتنے فتنے اٹھے نے اراغ دی سرزمیش تقلیق دا فتنہ رتی حدیث دا فتنہ حدیث پاک دے مقابلے قیاس دا فتنہ رائے دا فتنہ اصحاب رسول دے خلاف فتنہ آل رسول دے خلاف فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ دے خلاف فتنہ حضرت علیہ شہادت شہید کرنے والے حضرت حسین شہید کرنے والے امام حسنہ دھوکھا کرنے والے عثمان شہید کرنے والے تقلیق دا پتا امت گلی پہنانے والے رائے اور قیاس دا قرآن سنت مقابلے امیت دینے والے سارے فتنے عراق چوٹھے نے اور آج بھی پورے پورے اور سعودی عرب قویت مصر جس جس ملک اندر آج طبعی ہے افغانستان اندر قویت اندر عرب اندر ساری طبعی دا اصل ماخت نچوڑ اور بنیاد جڑی ہے وہ عراقی سرزمی سارا فساد اس عراق پوری امت نو پرباد کی تا ایسے عراق عراق دے اندر ہی میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل عراقی ایسے بدبخت لوگ نے کوفی ایسے بدبخت لوگ نے ٹھیک ہے کوفے اندر امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ آئے کوفے اندر عبداللہ بن مسعود بھی آئے لیکن جس بستی اندر ایک بستی لوت پر گمبر نہیں آئے آئے بستی تباہ ہوئی بستی دا کوئی تعلق نہیں اُدھی حرمت اور شان دےنا اگر کوئی بستی حرمت والی ہے یا مکہ ہے یا مدین ہے بس اور کوئی شئے جگہ حرمت والی عظمت والی شان و مقام والی نہیں ہے اے دو زمین اندر ایسے شہر میں جنہوں اللہ نے شان عظمت اطاع فرمائی ہے باقی انبیادی زمین ہے عراق اندر لیکن عراقیہ نے خط لکھیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے امیر المومنین حضرت سعود دی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں آج تک کوفید اثرات میرے اور توڑے ملک اندر موجود نے کہاں آج ہزاروں دی صورت پم فلٹ اور بڑے بڑے ورکے چھپ دینے اہل حدیث دی نماز دا طریقہ ٹھیک کرے پڑے کون لکھنے والے اثرات نے کوفید توفیہ نے صحابہ دی نماز رو معافلے کیتا میری توڑی حصیت کی خط لکھے گئے سعود دی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں خط آگیا امیر المومنین عمر فاروق نے پڑیا پڑ کے حیران رہے وفد بیجیا جاؤ سروے کرو واقعہ سعود دی نماز دا طریقہ تبدیل ہو گئے گیا گروہ سروے کیتا کچھ یہا سب نے کلمہ خیر کیا کلمہ خیر حضرت سعود دے بارے حضرت سعود دیکھوں نے وفد پہنچے گا کہنے لگے سانت تیرے خلافت ہے خط توڑی نماز دا طریقہ ٹھیک نہیں خنا بندے نے خط لکھی ہے امیر المومن عمر فاروق پہ پہنچے خط پڑیا گیا آپ نے شو بندے نے بلایا رویہ صحیح البخاری سے بلایا گیا پہلی چلت اندر اور باپی امام بخاری نے اچھی پڑنے ہے یہ تھی صورت الفاتحہ نماز نہیں ہوں دی اسی باب امام بخاری حدیث نو بیان فرمایا حدیث صاحب خط حضرت عمر فاروق حضرت سعود سعود سامنے پڑیا بندہ بھی آ گیا فرمایا خط تو لکھیا پوری کھڑا ہو جی میں لکھا حضرت صاحب نے صحابی رسول دی بد دعا تو بچہ ہو صحابی رسول نے پرا بلا نہ کہو وگنہ دنیا آخر اندر ظلیل ہو جاؤ گی جنا صحابہ دی قصطافی کیتی ہے حضرت سعود رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے فرمایا میرے اللہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو میں نے اے دی زندگی تباہ و پر بات کر دے اور اگر میرے اللہ یہ بندہ سچا نہیں ویسے سے آپی رسول دے بارے جھوٹ بول رہا ہے